نمشکار میں ہوں الفراش شیخ اور اس وقت نیشنل انڈیا نیوز کی ٹیم پہنچ چکی ہے مدھے پردیش کے بالا گھاٹ میں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کی ایس چوہان پی پی آئی پیپلز پارٹی آف انڈیا کے ووائس پریسیڈنٹ بہت بہت سوالت ہے آپ کا نیشنل انڈیا دھنے واد شیخ صاحب اصل میں جو پیپلز پارٹی آف انڈیا ہے اس کو جو ہمارے ساماجی کاری کرتا ہے ان لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور اس میں مجھے نیشنل وائس پریسیڈنٹ کی جمعہ واری ملی ہے ابھی میں مدھے پردیش کے بالا گھاٹ اور ستنا چھیتر میں بھی میں نے ویجٹ کیا تو یہاں جو مدھے پردیش ہے اس میں ایک وچھتر ستیتی ہے کہ یہاں شیڈل کا شیڈل ٹرائب اور بیک ورڈ کلاسیز کے لوگ جو ہے ویشیش کر ان کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اور پبلک سرویسیز میں ایجوکیشن میں ہر چیز میں یہ پچھڑے ہوئے ہیں تو ان کی دسا کو دھان میں رکھتے ہی ہوئے اور پورے دیش میں جو ملنیواشی سماج ہے جو بھارت کے ملنیواشی لوگ ہیں ان کی جو پوزیشن ہے اس کو ایمپروو کرنے کے لیے ان کو ریپرزنٹیشن دینے کے لیے ہی پیپلز پارٹی آف انڈیا ڈیموکریٹک کا گھتن کیا گیا جس کا گھتن دسمبر دو ہزار سترے میں ہوا اور پوسٹ جنوری دو ہزار اٹھارے کو ہم نے الیکشن کمیشن میں ریجسٹیشن کے لیے اپلائی کیا اور ابھی انتیس اکٹوبر دو ہزار سترے اٹھارے کو اس کا ریجسٹیشن ہوا اور یہ جو مدی پردیش ہے اس میں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں راجستان میں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں اور چھتیش گھر میں ہم چناؤ لڑ رہے ہیں اور مدی پردیش اور راجستان میں ایک کومن سیمبل ہمیں ملا ہوا ہے سکول بیگ تو اس لیے میں ہمارے جو ووٹرز ہیں مدی پردیش اور راجستان کے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سکول بیگ کا جو چناؤ چن ہے اس کے اوپر بٹن دبائیں اور بھاری متوں سے پیپلز پارٹی آف انڈیا ڈیموکریٹک کے جو کینڈی ریٹس ہیں ان کو ویجائی بنائیں مدی پردیش کی جنتہ پیپی آئی کو بوٹ کس لیے دے گی کیا پیپی آئی کی جو یہ پیپی آئی ہے اسے بوٹ دے گا جنتہ کو مدی پردیش کی جنتہ کو کیا بائدہ ہونے والا ہے پیپی آئی کو بوٹ دینے کی وجہ سے مدی پردیش کی جنتہ جو ہے اس کا سربانگین وکاس ہوگا سب چیتروں میں ان کا وکاس ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ بیسک ایجنڈا ہی جو دبے کچھلے لوگ ہیں شیڈول کاس شیڈول ٹرائب اور بیکورڈ کلاسیز کے جو لوگ ہیں اور ان سے جو دھرم پرورتید جو لوگ ہیں ان کے وکاس کا ایک مدہ ہمارے پاس ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ شیڈول کاس شیڈول ٹرائب اور بیکورڈ کلاسیز اور مسلم اور جو دوسری دھرم پرورتید جو جاتیاں ہیں یہ دھرم میں جو لوگ چلے گئے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے ان کو ساماجک چھتر میں برابری کا درجہ ملنا چاہیے ان کو اپنی فنڈامیٹل پریزنمز کو انجوائے کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ان کے جو ادھکار ہیں وہ سونشت ہونے چاہیے ابھی جیسے ایٹروسٹی ایکٹ ہے شیلل کا شیلل ٹرائب کے خلاب کوئی ایٹروسٹی ہوتی ہے تو اس میں اس کا پروسیکیوشن کیا جا سکتا ہے تو ہماری پارٹی نے یہ بھی مدہ رکھا ہے کہ بیکورڈ کلاسیز کے ساتھ بھی اگر ایٹروسٹی ہوتی ہے تو اس کا بھی پروسیکیوشن ہونا چاہیے تو اس جو قانون ہے اس میں صدار ہونے کے بعد بیکورڈ کلاسیز کے ساتھ بھی اگر کوئی کاسٹ بیسیز پہ یا سوشل کنڈیشنز کی بیسیز پہ کوئی ڈسکرمنیشن کرتا ہے تو ان کے خلاب بھی پروسیکیوشن ہونا چاہیے اور وہ پروسیکیوٹ ہو کے ان کی سجا ہونے چاہیے ایسا پراہدان کانون میں ہونا چاہیے اسی طرح جیسے ریزرویشن پرموشن ہے وہ ابھی کیول شیڈل کا شیڈل ٹرائب کے لیے ہے اس لیے ہماری پارٹی نے ایسا ویو رکھا ہے کہ ریزرویشن پرموشن بھی بیکورڈ کلاسیز کے لیے ہونا چاہیے اور اس کو کرنے کے لیے سویدھان میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اور کوٹ بھی اگر اندرہ سانی کا جو ججمنٹ ہے اس کو ریویو کرے تو کوٹ بھی ریزرویشن پرموشن کی بیوستہ کر سکتا ہے کیونکہ جو بیکورڈ کلاسیز کے جو لوگ ہیں ان کی دسہ اچھی نہیں ہے ان کے اوپر کریمی لیئر کا جو کنسیپٹ جو لگایا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہٹنا چاہیے کیوں ہٹنا چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ڈسکریمنیشن کاسٹ بیسڈسکریمنیشن ہے اور کاسٹ کی وجہ سے وہ ڈسکریمنیشن فیز کرتا ہے تو اکانومی کا ادھار پہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اگر اکانومی کا ادھار پہ ڈسکریمنیشن ہے تو اکانومی کرائٹیریہ پہ آپ اس کو ختم کرنے کا پرویزن بنا سکتے ہیں جب وہ جو ڈسکریمنیشن کا ادھار ہے وہ جاتی ہے یا ساماجک اس کا ایڈنٹیٹی ہے تو ساماجک ایڈنٹیٹی کے بیسیج پہ ہی آپ کو ان کو بینیفٹ دینا پڑے گا تب ہی ان لوگوں کی جو پوزیشن ہے اس کو آپ امپروو کر سکتے ہیں اس لیے ان کے لیے شیڈل کا شیڈل ٹرائب کی طرح بیک ورڈ کلاسیز کے لیے بھی ریزرویشن پرموشن کی ویبستہ ہونی چاہیے اور یہ کانگریش بی جے پی دونوں نے اس کے لیے امینڈمنٹ نہیں کیا اس لیے ہماری پرجور اپیل ہوگی اور ہم اس کے اوپر کام کریں گے کہ بیک ورڈ کلاسیز کو ریزرویشن پرموشن کی ویبستہ ملنے چاہیے تاکہ بیک ورڈ کلاسیز کو بھی ہائر پوزیشن میں جانے کا موقع ملے تاکہ وہ اپنے سماج کو ہائر پوزیشن میں ریپرزنٹ کروا سکیں حالانکہ جو کریمی لیئر کا کنسپٹ ہے کیا ہے کریمی لیئر کریمی لیئر کا کنسپٹ ہے کسی آدمی کے پاس پیسے اگر ہے تو اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا ایسے آدمی کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیئے کریمی لیئر کا کنسپٹ جو اندرہ سانی کا کیس ہے منڈل کا جس کو کیس کہتے ہیں اس میں ایسا پراہدھان کیا لیکن اگر بہت بڑے بڑے اگر ادھار میں دیکھوں تو جیسے اکھلیش یادو جو اتر پردیش کے مکہ منتری رہے جب انہوں نے مکان کھالی کیا تو اس میں سون ہندو جب اس میں مکہ منتری کے پد پر پوریفائی کرنے کا مطلب اس کی جو جاتی آدھاریت مانسکتہ ہے اس کے تحت اس نے یہ مانسکتہ بنائی کہ اس میں یادو رہتا تھا جو یادو بیکورڈ کلاس ہے تو اس وجہ سے یہ اے پویتر ہو گیا ہے مکان اور اس جو گورنمنٹ بنگلہ ہے اس کو پوریفائی کیا گیا اس لیے جو اس کا آدھار ہے آرثک یہ آرثک کوئی آدھار نہیں ہو سکتا کیونکہ بھارت میں ہر چیز ساماجک طور پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور ساماجک پریویس میں ہی دیکھا جاتا ہے اگر اس کی کاسٹ ہائر ہے تو وہ کتنا گریب ہوگا اس کے دس لوگ پیر پکڑ لیں گے لیکن اگر اس کی کاسٹ ہائر ہے تو اگر لور ہے تو ایک بھی آدمی اس کے پیر نہیں پکڑے گا اب ایسے بہت سارے اپواد ملتے ہیں لیکن وہ اپواد کیول اکشپسن کے طور پر ہی مل سکتے ہیں جنرل جو آدمی ہے وہ اس کو اپرویل نہیں دیتا ابھی جیسے جیتن رام مانجی بیہار کے مکھے منتری تھے اور وہ ایک مندر میں جاتے ہیں پوزہ آرچنا کرنے جب وہ نکلے تو اس کو پیوریفائی کیا گیا پیوریفائی کرنے کا کیا سسٹم ہے گائے کا گوبر گائے کا مطر تھوڑا دود تھوڑا گنگا جل اس کے ساتھ وہ منتر اپچار کر کے تب وہ اپچارن کر کے تب اس کو پیوریفائی کرنے تھے ایک آدمی کے وہاں جانے سے وہ پویتر ہو گیا اور گائے کا مطر اور گوبر سے وہ پویتر ہو گیا تو آپ اس کو کیا مان سکتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس لیے میں ایسا مانتا ہوں کہ جو ہمارے دیش میں جو گہر برابری ہے وہ ساماجک آدھار پہ ہے ڈاکٹر امبیڈ کر بھی یہی مانتے تھے کہ ہماری جو گہر برابری ہے یہ ساماجک آدھار پہ ہے اس لیے اس کا انمولن اگر کرنا ہے تو ہمیں سوشل ایکوالٹی کا کنسپٹ لانا پڑے گا اور سوشل ایکوالٹی تب ہی آ سکتی ہے جب ہم اس کو سوشل این ایکوالٹی کے جو پیرامیٹر سے ان کو دور کر سکیں مدھے پردیش میں آپ کو پہلے بتا دیں کہ ایس چوہان جو ہے یہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں مدھے پردیش میں سر چنابی محول ہے اس ٹائم آپ زمینی ستر پر اتر کر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقہ کا محول دیکھنے کو ملا ہے کیا اس نیچ مدھے پردیش میں ابھی بھی برقرار ہے کیا محول چل رہا ہے مدھے پردیش میں بہت بڑے پیمانے پہ اس نیچ کا محول دیکھنے میں آتا ہے اور جاتی باد یہاں بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے ایسی طرح راجستان میں بھی جاتی باد بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے جب جاتی کی بلونگنگنیس ہوتی ہے تو وہ آدمی جو ہے ڈسکریمنیشن بھی کرتا ہے تو وہ گریڈڈ انیقوالٹی کا جو پرنسیپل ہے اس کے تحت وہ اس میں گھرم محسوس کرتا ہے میں نے کسی کو اپمانت کیا میں نے کسی کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا اس لیے یہ جو پورا پروسس ہے اس پروسس کو دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آف انڈیا ڈیموکریٹک وہ کام کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مدھے پردیش اور راجستان دونوں میں ہم اچھے متوں سے بہت ساری شیٹے جیتنے والے ہیں مدھے پردیش میں ایجوکیشن اور کسانوں کو لے کر کیا استیتی دکھ رہی ہے یہ پی پی آئی آپ کا سمبل جو ہے سکول بیگ کافی اچھا سمبل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سکول بیگ جو سکشہ کا اس طرح نیچے گرتا جا رہا ہے کہ اس سمبل سے کچھ اثر پڑے گا اور سکشہ کو لے کر کیا سا عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ گمبیر ہے اور ہم لوگوں نے یہ سکول بیگ سمبل کا اپسن اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں جو شیڈل کافی بیک ورڈ کلاسیز اور شیڈل ٹرائب کے جو بچے ہیں پرٹیکولرلی ان کی جو ایجوکیشن کنڈیشن سے وہ بہت خراب ہیں کیوں خراب ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آج جو کانگریس اور بی جے پی نے پچھلے ستر سال میں جس طرح کا سسٹم ڈبلپ کیا ہے اس سسٹم کے تحت ایجوکیشن بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو اس لیے جو گورنمنٹ انسٹیچوشن ان کو بند کرتے جا رہے ہیں ہزاروں سکول یہاں اور راجستان میں بند ہو چکے ہیں تو جو سرکاری سکول بند ہونے کی وجہ سے جو عام جو بچہ ہے اس کو وہ پڑ نہیں پاتا ہے اور وہ جو بچہ ہے اس کو پبلک کی بجائے پرائیویٹ سکول کی طرف جانا پڑتا ہے اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ سکول میں ان کو پڑھا سکے جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی دسہ میں ہمارے جو بچے ہیں مولنیوازی سماج کے وہ انپڑ رہ جاتے ہیں اس لیے ہماری پارٹی کا یہ ادیس ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن جو ہے اس میں اچھی ہونی چاہیے اور جو انسٹیچوشن جو ہے اس میں یونی فارم ایجوکیشن ہونی چاہیے جیسے پرائیویٹ سکول ہیں ان میں شکشہ کا لیول الگ ہے جو گورنمنٹ سکول ہیں ان میں شکشہ کا لیول الگ ہے تو دونوں کے بچوں کو جب کمپیر کرتے ہیں تو گورنمنٹ سکول سے پڑھنے والے جیادہ تر جو اسی اسٹی او بی سی کے بچے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ او بی سی اس میں گورنمنٹ سکول سے پڑھتے ہیں تو اس لیے جب ان کی کنڈیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نولیج بہت زیادہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ وہ جنرل سسٹم میں کمپیٹ کر سکیں اس لیے جو یہ پورا سسٹم ہے اس کو اگر پیپلز پارٹی اف انڈیا آئے گی تو شکشہ کے چھتر میں ہم بہت مول بہت پریورتن کریں گے اور شکشہ کا جو بجٹ ہے اس میں بھی ہم بہت زیادہ بزلاو کرنے والے ہیں تاکہ جو عام آدمی ہے اس کا بچہ پڑھ سکے اور اس کا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے ہم ہائر ایجوکیشن میں بھی اس طرح کی ویبستہ رکھیں گے کہ شیڈل کا شیڈل ٹرائیب اور بیکورڈ کلاسیز کے جو لوگ ہیں اور ان سے جو مانیرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن کا رائٹ ہونا چاہیے اور ان کا فیس سٹریکچر جو ہے وہ ریسنلائز ہونا چاہیے تاکہ جو گریب آدمی ہے وہ اپنے بچے پڑھا سکے جب میں اپنا دھیان کرتا ہوں تو جب ہم نے اللبی کی تھی تو اٹھارہ روپے فیس ہوتی تھی ایک سمیسٹر کی تو اٹھارہ روپے سے آج اگر ہم دیکھیں گے اللبی کرنے والا بچہ ایک سمیسٹر میں دو لاکھ تین لاکھ روپے فیس دے رہا ہے تو وہ اٹھارہ روپے ہی ہمارے ماں باپ نہیں دے پاتے تھے تو یہ دو تین لاکھ جو آج کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ کیسے دے سکتے ہیں اس لیے ہمارے لوگ اگر ایڈمیشن بھی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس لیے شکشہ کے بارے میں جو دوسرے پروفیسنل ایڈیوکیشن چاہے میڈیکل ہے چاہے آپ کا انجینیرنگ ہے اس میں بھی جو لوگ جا رہے ہیں ان کو ایکونومی کنڈیشن خراب ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں مل پا رہا ایڈمیشن نہیں لے پا رہے ہیں وہ اور ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو ڈروپ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ جو ہے اس ایڈیوکیشن کو سسٹین کرنے کی پوزیشن ایکونومک پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے جو ہمارا سکول بیک کا سیمبل ہے یہ سیمبلائیز کرتا ہے کہ ہم عام آدمی کو یونی فارم طرح کی ایڈیوکیشن دیں گے اور یہ جو پرائیویٹ سکول میں الگ ایڈیوکیشن اور گورنمنٹ سکول میں الگ ایڈیوکیشن یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم پورا بدلیں گے اور ایک ہی طرح کی ایڈیوکیشن سب جگہ ملے گی اور جو پرائیویٹ سکول سے ان کو نیشنلائز بھی کریں گے اور ہم اس میں جو سیلریز کا سسٹم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز کو بہت کم سیلری ملتی ہے تو اس کو بھی ہم ریشنلائز کریں گے ٹیچرز کو بھرپیٹ کھانے لائک تو کم سے کم ملنا چاہیے اس لیے جو ٹیچرز جو ہے ان کو پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار میں ایسے کونٹریکٹ پہ جو رکھ رہے ہیں اس کی بجائے ایک یونیفورم سسٹم ڈبلپ کریں گے تاکہ عام جو ٹیچر ہے وہ پڑھا کے اپنا گجارہ چلا سکے اور ایڈیوکیشن پہ وہ دھیان دے سکے کیونکہ اگر ہم کم پیسہ دیتے کسی ایمپلائی کو تو وہ بچارہ دوسرے ایونیوز پہ بھی کام کو اس کو کرنا پڑتا ہے سروائیبل کے لیے اس لیے ہم ان کا ان کے جو تنخہ ہے اس کو بھی امپروو کریں گے دوسرا ہمارا فارمر کے بارے میں بھی جیسے آپ نے کہا ہماری بہت اس میں سیریس کنسرن رہے گا کیونکہ فارمر سب ہمارے لوگ ہیں اس لیے آج فارمر آتمتیا کر رہا ہے فارمر جو ہے اس کی کنڈیشن وہ انہ داتا ہونی چاہیے انہ داتا ہے اس کی کنڈیشن لیکن انہ داتا ہونے کے بعد اس میں ایگری کلچر میں کوسٹ اتنا زیادہ ہے اور جو اس کا ریٹرن ہے وہ اتنا نہیں ہے اس کی وجہ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے ان کو اپنا جیون جینے کے لیے ان کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے اگر ان کے پاس سادھن نہیں ہے تو وہ آدمی سوسائیڈ کرتا ہے اگر لون لے لیتا ہے دس ہزار کا تو وہ دس ہزار کا پیسہ واپس نہیں کرتا ہے کر پاتا ہے کیونکہ اس کی ایکونومی کنڈیشن اتنی خراب ہے اور وہ سوسائیڈ کرنا پڑتا ہے ایک طرف یہاں دیش سے ویجے مالیہ کو دیکھئے وہ دس ہزار کروڑ روپیہ نو ہزار کروڑ روپیہ لے کے ویدیش میں چلا گیا اس سے کوئی گارنٹی نہیں لی گئی اور ایک کسان ہے وہ دس ہزار پچاس ہزار بیس ہزار روپیہ لیتا ہے تو اس سے اس کے پیپرز کو رکھوا لیتے ہیں جمین کے اور دوسری سیکیورٹی شورٹی لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ اتنے ٹرومہ میں رہتا ہے کہ جب وہ پیسہ نہیں دے پاتا ہے تو اس کو سوسائیڈ کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم ایسی عرصہ ویوستہ کی ویوستہ کریں گے کہ اس میں کوپریٹیو سسٹم ڈبلپ ہو ایک آدمی جو دس ہزار کروڑ روپے لے کے جا رہا ہے ایسی کوئی سیچویشن ہی ہم نہیں آنے دیں گے کوپریٹیو انسٹیچوشنز کو ڈبلپ کریں گے اور کوپریٹیو انسٹیچوشنز میں گروپ رائٹس ہوں گے تاکہ وہ سب لوگ اس سے بینیفٹ بھی لے سکے سب لوگوں کو اس سے انکم بھی ہو اگر یہ سارا سسٹم ہم اس کو آپریٹ کر پائیں گے تو فارمرز جو ہے ہماری ان کی اچھی پوزیشنز ہوگی اور فارمرز جو ہے وہ اس کو اپنا جیون یا اپن اچھے سے کر سکیں گے اور اگری کلٹر سے ان کو انکم ہوگی اگری کلٹر میں فرگمنٹیشن ہو گیا فرگمنٹیشن کی وجہ سے کسی کے پاس پندر اکر زمین تھی تو وہ تین چار جنریشن کے بعد دو اکر رہ جاتی ہے اچھی کنڈیشن ڈبلپ کر سکتے ہیں ان کے جو لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اچھا پیسہ مل سکتا ہے اس لیے یہ کوپریٹیف فارمنگ اور کوپریٹیف انسٹیچوشنز کا ڈبلپ کرنے کا جو ہمارا ایم ہے اس کے اوپر ہم ایفیکٹیبلی تب ہی کام کر پائیں گے جب ہمیں لوگ اس کے لیے سمرشن دیں گے اس لیے میں مدھے پردیس اور آجستان کی جنتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اف انڈیا ڈیموکریٹک کو سکول بیک کے نسان پہ مہور لگا کے یا بٹن دبا کے وہ ہمارے جو پرچاسی ہیں ان کو بھاری متوں سے سمرتن دیں تاکہ وہ ویدھان سباؤں میں پہنچ کے ان کے پکس میں ان کی ان کے ویل فیر کے لیے کام کر سکیں اور وہاں قانون بنا سکیں کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ہم کہیں پہ بھی اس طرح کا کینڈیڈیٹ نہیں دیتے ہیں جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے ہمارے لوگ بہت سمجھدار ہیں اور وہ اسیمبلیز پارلیمنٹ میں جا کے تب وہاں پہ لیجسلیشن کا کام کریں گے قانون بنانے کا کام کریں گے اور ایسے ہمارے لوگ جو ہے فارمرز ہے شیڈول کاسٹ ہے شیڈول ٹرائب ہے اور بیک ور کلاسیز ہے اور مائنرٹیز ہے ان کے پکش میں کام کریں گے اور سویدھانک جو مل ہیں ان کو اپلائی کرنے کے لیے سویدھانک جو پرنسیپل ہیں وہ جو ہے ان کو صحیح معنی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اوپ انڈیا ڈیموکریٹک کام کرے گی اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کا جیون ستر امپرو ہوگا اور اس طرح کا کوپریٹیف سسٹم جیسے جیسے ہم ڈبلپ کریں گے تو ہماری اکانومک جو سسٹم ہے اس میں امپرو ایگی اور ہم سائنس کو بہت زیادہ بڑھاوہ دیں گے کیونکہ ہمارے یہاں اندویسواس کی بجے سے ہمارے جو لوگ کچھ ڈبلپ نہیں کر پاتے ہیں وہ اس کو دور کرنے کے لئے ہم سائنٹیفک سسٹم سے کھیتی کا اور دوسرے چیزوں میں سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس کی فیسلٹیز کو ہم بڑے پیمانے پہ یوز کریں گے اس لئے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر امیڈکار اور مہاتمہ جوتی راو پھولے کی آئیڈولوجی کو جن جن تک نہیں پھیلائے جائے گا جن جن کو اس کی انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی تب تک ان کا کلیان نہیں ہو سکتا اس لئے ان کے پرنسپلز کو ہم عام آدمی تک لے کے جائیں گے اور عام آدمی ہمارے کو سمرتن دے گا اس کے بیسز پہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو ان کی دسہ اور دسہ دونوں میں امپرومنٹ ہوگی انہی سبدوں کے ساتھ میں نیشنل انڈیا نیوز کی ٹیم کا آبھار کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بالا گھار جیسے دور گامی چھیتر میں آکے اور یہ الیکشن کے پیریڈ میں اس کو کبر کیا دھنیوا جائے بھیم جائے ملنی واسی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے کئی ایس چوہان جو پی پی آئی کے وائس پریسیڈنٹ ہیں وائس پریسیڈنٹ ان کا یہ کہنا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مدھے پردیش راجستان میں پی پی آئی اپنا ورچاس کتنا بڑھاتی ہے کیمرامین گورف کے ساتھ الفراہ شیخ نیشنل انڈیا نیوز مدھے پردیش اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور تازہ اپڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں